بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سورة الانفال کی آیات 38-44 کے مختصر سوالات و جوابات کابی پر لکھیں گے سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ پر ان کی فرمائش کے باوجود عذاب نہ بھیجنے کی جو وجوہات دیان کی ہیں ان میں سے صرف ایک لکھئے ٹھیک ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس علاقے میں موجود تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں اور باقی لوگوں پر عذاب آ جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت ہیں سوال نمبر دو ہے باللہ زلفت للعظیم ترجمہ لکھئے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے سوال نمبر تین ہے لیمیز اللہ الخبیسہ نتیبی ترجمہ بیان کیجئے اس کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے سوال نمبر چار ہے سورة الانفال کے مطابق کفار اپنا مال و دولت کیوں خرچ کرتے ہیں سورة الانفال کے مطابق کفار اپنا مال و دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روک سکیں سوال نمبر پانچ ہے مسجد کے متولی میں کون سی صفت کا ہونا لازم ہے مسجد کے متولی میں تقویٰ کی صفت کا ہونا لازم ہے سوال نمبر چھے ہے سورة الانفال میں تقویٰ کے بیان کردہ انعامات میں سے صرف دو لکھئے ٹھیک ہے تقویٰ کی صورت میں انسان کو دنیا میں عمال سالح کی توفیق مل جاتی ہے ٹھیک ہے نیک کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تقویٰ سے انسان کو نمبر دو تقویٰ کا ایک انعام آخرت میں تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے ٹھیک ہے تقویٰ کی وجہ سے انسان کو آخرت میں تمام گناہوں کی جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان سے معافی مل جاتی ہے سوال نمبر ساتھ ہے اسطیر الاولین سے کیا مراد ہے اسطیر الاولین سے کیا مراد ہے اسطیر الاولین سے مراد ہے پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں سوال نمبر آٹھ ہے کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ سے کس عذاب کی فرمائش کی تھی جواب ہے اس کا انہوں نے فرمائش کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سوال نمبر نو ہے مشرقین مکہ خانہ کعبہ میں نماز کیسے پڑتے تھے اس کا جواب ہے مشرقین مکہ کی نماز خانہ کعبہ میں سیٹیاں اور تالیا بجانے کے علاوہ اور کچھ نہ تھی مشرقین مکہ جو تھے وہ خانہ کعبہ میں سیٹیاں اور تالیا بجانے کو اپنی نماز سمجھتے تھے سوال نمبر دس ہے تستیاتن اور مکہن کے معنی لکھئے تستیاتن کا مطلب ہے تالیاں اور مکہن کا مطلب ہے سیٹیاں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے تمام جو سوالات ہیں یہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں موسیقی موسیقا